رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان بشرح صدری قرآن دملہ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن ہاں میں علاودین خلجی ہوں میرا پیدائی شنام علی گرشاب خلجی تھا بعد میں علاودین خلجی ہوا میں خلجی خاندان کا سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ تصور کیا جاتا ہوں میرے پیدائی شن اسوی بارہ سو چھانسٹ میں دہلی میں ہوئی اور تانج پوشی شن اسوی بارہ سو چھانوے میں عمل میں آئی میں نے تقریباً بیس سال تک ہندوستان پر حکومت کی ہندوستان کے معیشت کو برندیوں پر پہنچانے میں میرا نمائی کردار اہم رول رہا ہے میرے دور میں عوام خوشحال تھے آج کی طرح ہندو مسلم منافرت نئی تھی میں نے ہندوستان کو منگولیوں سے بچانے کے لئے ایک بڑی فونش سیار کی وہی منگولی جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گھوڑوں کی نس کاٹ کر اس کا خون پی جایا کرتے تھے انسانی گوشت ان کی لدیش ترین غزہ تھی میں نے اس ظالم قوم سے اپنے ملک کے حفاظت کی اپنے ملک کے عوام کو بچایا لیکن آج اسی ملک میں میرے کردار کے ساتھ میری روشن تاریخ کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی جا رہی ہے سنجلیلہ بھنسانی نے تو شاید مسلم حکمرانوں کو بدرام کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور فلمی دستاویز کے ذریعے وہ مسلمانوں کو نیچہ دکھانے میں کوئی قصر نہیں رکھ چھوڑ رہا اسی بدرامی کی تاریخ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے فلم پدموتی بنائی جس میں مجھے وحشی درندہ قاتل ہمجس پرند وعدہ خلاف قرار دیا حالانکہ میں اسا شخص نہیں تھا میں نے کبھی ہمجس پرندسی نہیں کی لیکن تاریخ سے چھیڑ چانٹ کرنے والوں کو کون سمجھا ہے اس نے مجھے ہمجس پرند ثابت کر کے شاید اپنے ہمجس پرندس ہونے کا اعلان کیا ہے میں تو اس دنیا میں نہیں ہوں لیکن مجھے سخت تکلیف پہنچ رہی ہے کیا میں نے اسی دن کے لئے ہندوستان کا منگولیو سے محفوظ رکھا تھا اس فلم میں میرے ایسے ایسے کردار پیش کیا گیا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے میں ایک دلیر اور نڈر بادشاہ تھا یہ الگ بات ہے کہ میں پڑا ہوا انسان نہیں تھا لیکن میں ہندوستان کا کامیاب ترین حکمران تھا میں دل ہی کا پہلا ترک سلطان تھا جس نے سلطنت کو بدعنوانیوں سے پاک کرنے کے لئے مضبوط مرکزی فونش تیار کی تھی لیکن میرے ساتھ ہندوستان کا اکثری دی فرقے سے تعلق رکھنے والوں نے نائنصافی کی مجھے ایفہ احل نہ کرنے والا بتایا گیا حالانکہ میں نے کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی اور نہیں کبھی کسی کو دھوکہ دیا میں انتہائی تھنڈے دماغ کا حامل شخص تھا لیکن مجھے اس فلم میں وحشی قرار دیا گیا مجھے عالم عرواح میں میرے اس کردار سے اتنی سخت تکلیف پہنچ رہی ہے جس کو بیان کرنے سے قاسر ہوں خیر یہ فلم ریلیز ہوئی مسلمانوں نے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا اور نام نحات دیش بھکتوں نے فرضی رانی کی محبت میں میرے اس ملک کو جلایا جسے جلنے سے بچانے کے لئے میں نے بہت سارے جدن کیے تھے اس ہندوستان کو خوش رکھنے کے لئے میں نے اپنے دور حکومت میں مناسب روزگان فراہم کیے آج کے حکمرانوں کی طرح میں کرپ نہیں تھا لٹیرا نہیں تھا لیکن سنجلیلا بنسانی نے مجھے لٹیرا تک ثابت کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تاریخ پر مبنی فلمیں بنانی ہیں تو حقیقی تاریخ پر مبنی فلم بنائے جو میری تاریخ ہے اسے فراموش نہ کرے یہ سچ ہے کہ میں نے حصول اقتدار کے لئے اپنے عزیز جان چچا کا قتل کروایا لیکن وہ ملک کی مفادات کے پیش نظر تھا یہ بھی سچ ہے کہ میں انپڑ ہونے کی وجہ سے ایک نیا مدھب رائش کرنا چاہتا تھا لیکن لوگوں کے مشورے کے بعد اس کام کو ترک کر دیا اس خیال کو دل سے نکال دیا اور سوچا کہ میں ایک مسلمہ ہوں اور مسلمہ کے لئے شریعت کامل دین محمدی ہیں اسے کسی اور دین کی ضرورت نہیں میرے دور میں منگلیوں کے خطرات کے باوجود بھی کسی نے تبدیل یہ مدھب نہیں کیا لوگ اسلام پر قائم رہے ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اسلامی تعلیمات سے مرعوب ہو کر ہزارہ منگولی مشرف پہ سلام ہوئے میرے بارے میں ملک محمد جانسی نے ایک نظم لکھ کر میرے ساتھ نائنصافی کی اور اسی نظم کے تحت بنزالی نے فلم بنائی اور مجھرانی پدماتے کا عاشق قرار دیا کئی موررخین نے میرے بارے میں لکھا ہے اور سچ لکھا ہے موررخ صفی نے جو لکھا ہے وہی حقیقت ہے نہ کہ جانسی کی نظم موررخ صفی نے میرے بارے میں لکھا ہے کہ میں غاسب نہیں تھا عورتوں کا رسیہ نہیں تھا ہا البتہ میں سلطنت کا بڑاوہ دینے اور فتحات کے دائرے کو وسیع رکھنے کا خواہشمند ضرور تھا شاید سنجلیلہ بنسانی مجھے اس طرح کے کردار میں پیش کر کے موجودہ حکومت کے منشاہ پر اترنا چاہتا ہے اور اس ہندوستان جس پر میں نے بیس سال تک حکومت کی عوامی اصلاحات کیے اسے پسی میں دھکیلنا چاہتا ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو گئے آج کے ہندوستان کو دیکھ کر مجھے رونہ آ رہا ہے کاس جس طرح کا ہندوستان میں چھوڑ کر گیا تھا آج اسی حالت میں موجود ہوتا تو اس دور سے ہزار گناہ بہتر ہوتا مسلمانوں نے میرے مسخ کردار پر کوئی احتجاج واولان نہیں کیا مجھے ان سے کوئی شکایت بھی نہیں کیونکہ میں ایک بادشاہ تھا مسلمانوں کا اور میرا بادشاہ محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مسلمان شاید یہی سوچ کر خاموش رہے کہ نہ ہنجات حقیقی تاریخ کو کبھی مسخ نہیں کر سکتے جو حقیقت ہے وہ تو سرچڑ کر بولے گی ہاں البتہ وقت کامیابی ضرور حاصل کر سکتے ہیں اور شاید انہوں نے وقت کامیابی حاصل بھی کر لیا